میری کل پرسوں جو بھی انٹریو آئی ہے تو سی دیکھئے ہونا میرا معافی نہ ہوا سو جو کچھ میں محسوس کھتا ہے اینہ دینا دیو جنہاں بھی جو بھی میرے اندر سی میں نے ساڑھے باردے پر موٹرانے کیا یار کچھ ہے اس طرح دا وہ کرنا ہے میں کہا یار کی کرنا ہے کہتا جی تسی معافی نہیں مانگی میں پھر معافی کس گل دی جا کہتا جوڑا ہویا سی ہو کانڈ ہویا سی وینکوبر دی سٹیج تھی ہویا سی میں کہا وینکوبر دی سٹیج تھی جو بھی ہویا سی وہ میں انہوں نے ہاتھ جوڑ دا رہا وہ میرے ایک مردہ بات بلاؤں دے رہے وہ میرے ایک جدوں یہ وڈی انگل دکھونڈ لگے نا جڑی خطرنات ہوں پھر میرے موچوں نکلیا کچھ حالانکہ گال نہیں سی ہو بطی نو گال نہیں کہنے ماما نے بطی ہمیشہ بچیا نو دیتی ہے جدو چلونے لڑ دے بطی جڑے بطی نو سمجھن گار وہ پنجابی تو کنگار کھا جے جندرہ جدو جگار تے بطی دینی بہتی ہے سادو سنت سیکھ دے تونے نہ کوئی جادو نہ کوئی ٹونے جنو لڑ دے ہون چھو لونے تے بطی یہ پہ گال نہیں ہے یہ گال نہیں ہے بچے جڑے ماما جڑی ہیں بچے چیز کر دیاں سی ہیں پر انہوں نے جڑیاں بڑیاں بڑیاں گاڑاں جو جڑیاں انہوں نے کڑیاں وہ تا محسوس ہی نہیں کیتے ہیں جو بھی گل ہوئی سے پھر اس تو بعد پھر میرے دل نے بچایا کہ میں یار مافی مگنی ہے تے پھر مافی کس طرح مگنی ہے کہیں دے جی تُس ہی ہو دیتے آپنا مگنی ہے میں تاک کیا دو جے دینی بھی میں مافی مگلی سی ایڈمنٹن دے شو دے بچے وینکوبر تو بہت دو جے دن سڑا جڑا شو سی گا وینکوبر دے شو دے بچے میں مافی مگلی سی ہاتھ جوڑ کے کہ یار جو کل ہویا نا میں نو چنگا نہیں لگیا پتہ نہیں ایک ہونی سی ایکچلی چھونی ہون دی ہے چنتہ تاکی کیجئے جو انہوں نے ہوئے یہ ہونیاں ہون دی ہیں بابای کسی دے موچو نکلنے سی بول میرے لئے یہ ہونا سی گا اونا تو بھی ہونا سی میرے تو بھی ہونا سی دونا تو غلطی ہوئی ہے جدو ماں نو گاڑ کر دیوں تسی جدو ماں نو کہنے کے مطلب اے ماں نے قدار پتھ جمع ہے گرداز نو گدار بنا کے پیش گیتا پھر انہوں نے سبوت دن دے پھرا کہ میں گرداز کو قدار نہیں آیا میں دہ پجابیلے بہت کچھ کیتا ہے یہ میری سنگت دستی ہے میرے لوگ دستی ہے میرے پیار کارلوائے دستی ہیں انہوں نے بھی پتا ہے کہ ایسی گلتی نہیں ہے پر مدہ بنا لیں